ایک روپے کے تین ایسے سکھے جن کے بدلے میں آپ کو لاکھوں روپے مل سکتے ہیں اور یہ بلکل سچ ہے کہیں پہ بھی اس میں چھوٹ نہیں ہے اور میں آپ کو پروپ بھی کروں گا اور اگر آپ کے پاس میں ایک روپے کے تین سکھے ہوتے ہیں تو آپ کہیں اور نہیں مجھے ہی سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کا پورا پروسس بھی بتاؤں گا اور اس سکھا کیسا دیکھتا ہے کیا اس کی پہچان ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی اس ویڈیو کو مش نہیں کرنا ہے اور پورا اینڈ تک دیکھنا کہیں پہ بھی اگر آپ نے تھوڑا سا بھی بیچ میں مش کیا تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ چھوٹ جائیں گے جس سے وہ سکھا ریر بنتا ہے کوئی بھی کومن سکھے کیمت لاکھوں میں نہیں پہنچتی ہے اگر وہ سکھا ریر ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک وجہ ضرور چھپی ہوئی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک روپے کے وہ تین سکھے دکھانے والا ہوں ان کے بدلے میں لاکھوں روپے ملتے ہیں اور آپ بھی لے سکتے ہیں لیکن کیسے بکیں گے کیا وہ سکھوں کی پہچان ہے سب کچھ آگے ویڈیو میں جاننے کو ملے گی اور ویڈیو کو میں شروع کروں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب اور ساتھ نے بیل آئیکن پریس کرتی سی یہ جو آپ سکھا دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پہ یہ سکھا بہت ہی مہنگا سکھا ہے مطلب اس ایک سکھے کی قیمت پچاس آزار روپے ہے لیکن پچاس آزار کیوں ہے کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا سمجھنا ہے آپ کو کہ سکھے کو ریئر کس وجہ سے بولا جاتا ہے ایسا سکھا ہر کسی کے پاس پڑا ہوا مل جائے گا لیکن وہ سکھا ریئر نہیں ہوگا جو ریئر ہے وہ میں بتاؤں گا اس پہ دیان دینا آپ کو یہ ہے سکھے کا اوور بھاگ فیسٹ میں پڑا ہوا ہے اور نمبر دو پہ پڑا ہوا ہے سکھے کا ریورس بھاگ سکھے کی اوور بھاگ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہے اوپر میں سوکستم نیچے ستے میں جائتے اور اس کے نیچے ڈی نومنیشن ون ایک سیڈ بھارت روپے ہے دوسری سیڈ انڈیا روپے یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں دیان رکھنا اور سکھے کی ریورس بھاگ میں سکھے کا تھیم بنا ہوئے ہے اور اس کے اوپر 1985 سکھے کا ائر میں انسن کیا گیا ہے اور اوپر میں انتراشتری یوہ ورس جو اس تھیمز کا نام ہے اور نیچے انٹرنیشنل یوٹھ ائر انگلیس میں لکھا ہوئے ہے اس سکھے کی سائز ہوتی ہے وہ 26 ایم ایم کی ہوتی ہے ویٹ 6 گرام ہوتا ہے میٹل کوپر نکل ہوتا ہے اور تھکنس 1.4 ایم ایم ہوتی ہے اس سکھے کو بھارت کے 3 مینٹوں میں بنایا گیا تھا مومبئی کولکتہ اور ہیدراباد کی مینٹ سے مینٹ مارک کی پہچان کے لیے مومبئی کا ڈائیمنٹ کا مینٹ مارک کولکتہ کا ائر کے نیچے کوئی بھی مینٹ مارک نہیں ہوتا ہے اور ہیدراباد کا سٹار کا مینٹ مارک اور یہ مینٹ مارک ہی اس سکھے کو ریئر بناتے ہیں ائر اور مینٹ مارک مطلب ائر تو اس سکھے کی سیم ہی دیکھنے کو ملے گی آپ کو 1985 لیکن یہاں پہ آپ کو 3 مینٹ مارک دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک میں ڈائیمنڈ اور ایک میں کوئی بھی مینٹ مارک نہیں ہوتا ہے تو یہ دو سکھے کومن ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو 1985 کے نیچے سٹار دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو سٹار آپ دیکھ رہے ہیں ایسا سٹار دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ سکھا ریئر بن جاتا ہے اگر آپ کے سکھے میں 1985 کے نیچے ایک سٹار بنا ہوا ہے تو اس سکھے کی قیمت یون سی کنڈیسن میں پچاس ہزار مل سکتی ہے یہاں سے سکرین سوٹ مار لیجئے 1995 کے نیچے یہ سٹار بنا ہوا ہے تو یہ سٹار ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام نندوزارٹ آرزے تیس پر اس کی پوٹو سینڈ کر سکتے ہیں یہ وہ سکھا ہے جس کو آپ لوگ کئی بار دیکھا ہوگا اور میں نے بھی آپ کو اس کے بارے میں کئی بار جان کرے دیئے ہوگی اس میں ایک کیا چیز ریر ہے دیان دینے والے چیز ہے سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے اس سکھے کو ایک بار ڈیٹیل میں سمجھانے کوشش کروں گا اور دھیان سے دیکھنا کئی بھی اسکپ مت کرنا تین ہی سکھوں کا ویڈیو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی قیمتی سکھا نکالنے کے لیے ہے پھر اس کو پہچاننے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں سکھے کا سب سے پہلے اوور باغ دیکھ لو اوور باغ میں کیا ہے اس کا اور اس کا اوور باغ الگ الگ ہے اس میں اسوکستم بیچ میں بنا ہو ہے ایک سیڑ بارت دوسری سائیڈ انڈیا ہندی انگلیس میں لکھا ہو ہے بس یہی اس سکھے کا اوور باغ ہے ریورس باغ میں جاتے ہیں تو بیچ میں دینومنے سے دونوں سائیڈ بالیو کی نیسان اوپر روپیہ ہندی میں لکھا ہے نیچے روپی اور 1982 اس کو دھیان میں رکھنا 1982 یہ جو اس سکھے کا ہے 1982 میں بنائے گئے تھا اور نیچے ایک ڈائیمنڈ دیکھنا ہے جو ڈائیمنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی ڈائیمنڈ دیکھنا ہے آپ کو year 1982 کے نیچے یہ ڈائیمنڈ ہے تو اس سکھے کا وزن ہونا چاہیے 6 گرام سائز ہونا چاہیے 26 mm کیونکہ 1982 میں ایک بڑا والا سکھا بھی آتا ہے جو بڑا والا سکھا ہے وہ سکھا کومن ہوتا ہے اس کی ویلیو 10 روپے 20 روپے ہوتا ہے لیکن 1982 کا یہ چھوٹی سائز کا سکھا ہوتا ہے تو یہ سکھا ریر ہوتا ہے 6 گرام وزن 26 mm کی سائز 1982 کے نیچے بناوایا ایک ڈائیمنڈ کا مینٹ مارک تو یہ سکھا بن جاتا ہے آپ کا UNC کنڈیشن میں 15,000 سے لے کر 50,000 روپے تک دے سکتا ہے یہ depend کرے گے اس سکھے ہی کنڈیشن اگر یہ UNC ہے تو 50,000 دے گا extra fine very fine fine کنڈیشن میں تو پھر اس سکھے ہی قیمت آپ کو 15,000 20,000 25,000 ایسے کچھ بھی مل سکتی ہے یہاں سے screenshot مار لیجئے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو یہاں سے screenshot مار لیجئے اور اس کو کبھی بھی match کر کے اگر آپ کے پاس ایسا سکھا ہوتا ہے تو مجھے instagram نندوزارٹ rj23 پر اس کی پوٹو بیج سکتے ہیں اب اس سکھے کو دیکھیں یہ بھی بہت بہت قیمتی سکھا ہے اس میں کیا پہچان ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہی ساری چیزیں جان لیتے ہیں over بھاگ دیکھ لیتے ہیں جو پہلے والے سکھے میں دو نمبر پہ جس سکھے کی بات کیا اس سکھے میں سیم ایسا ہی ملتا over بھاگ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا over بھاگ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم direct چلے جاتے ہیں اس سکھے کے reverse بھاگ میں یہاں پہ آپ سوچو گئے کہ reverse بھاگ دونوں سکھوں کا سیم ہے تو وہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سکھے کے بیچ میں دنومنس ہے دونوں سائیڈ بالیوں کی نسان ہے اوپر روپے لکھا ہے نیچے روپی اور اس کے نیچے year year اور mint مارک دو ایسی چیز ہے کسی بھی سکھے کو rare بنا سکتی اور کسی بھی سکھے کو common بنا سکتی 1991 year ہے اور اس کے نیچے دیکھنا آپ کو یہ والا بنا ڈوٹ جو ڈوٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا ڈوٹ اس سکھے کو rare بناتا ہے year اور mint مارک دیان سے دیکھ لینا یہاں سکرین shot مارلین 1991 کے نیچے ڈوٹ جیسا دیکھتا ہے ڈوٹ یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے دیکھ لیے آرام سے ایک دم راؤ بنا ہو ہے تو یہ ڈوٹ ہے اور جو آپ دکھاتے ہیں وہ سکھا ہم بیمیٹ کا ہوتا ہے اگر آپ کے سکھے میں year 1991 کے نیچے یہ ڈوٹ بنا ہے تو آپ مجھے instagram ڈھندوزاٹ rj 23 پر اس سکھے کی فوٹو سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس سکھے کیمت کی تو UNC condition میں 30,000 تک کیمت رکھتا ہے اور اگر condition UNC نہیں ہوتی ہے فائن کنڈ کنڈیشن ہم لوگ نے بات کی جو rare سکھے ہیں وہ 3 سکھے ایک ساتھ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ آپ comment کر کے آپ کے پاس 3 میں سے کون 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 سکھے available ہیں جو 3 سکھے میں نے آپ کو یہاں بتائی ہیں یہ 3 سکھے سکھے اچھے میچ کر لینا یہ photo اگر آپ کی match ہو جاتی ہے تب بھی آپ instagram nanduzat rj23 پر ان 3 سکھوں کی photo مجھے send کر سکتے ہیں اور اگر کوئی sale کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا سکھا نہیں بھیگتا ہے یہ سکھے جو آپ کو سمجھائے ہے ابھی جس میں year اور mint مار اچھے سے clean دیکھتی ہے اور اس کے بعد نئی sale ہوتا ہے تو آپ مجھے sale کر سکتے ہیں میری instagram id ہے اور اس پہ آپ میرے سے contact بھی کر سکتے ہیں instagram id nanduzat rj23 وہاں پہ آپ follow کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں سکھوں کی فٹو send کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ سے آپ کو ان تینوں سکھوں کی پوری جانکاری اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی کہ rare کون سا ہے اور common کون سا ہے تو اس ویڈیو کو like چینل کو سسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیجئے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوست family کے ساتھ میں share کر دیجئے